شیخ صاحب رکشے میں بیٹھ گئے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مزدار سرکار کو ان کے وزیروں کو ان کے مشیروں کو یہ دکھا سکیں کہ عام آدمی کیسے سفر کرتا ہے اور اب جھٹکے آپ کو بھی لگنے ہیں اور جھٹکے مجھے بھی لگنے ہیں لیکن جو مزرا ہیں جو مشیر ہیں ان کو جھٹکے لگتے نہیں ہیں کیونکہ وہ بڑی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور یہ سرکوں کے جو حال ہیں وہ ان کے پتہ نہیں لگتے ایک تو شاہ صاحب وہ اس سائیڈ پہ آتے بھی نہیں ہیں اس لیے ان کو جھٹکے محسوس بھی نہیں ہوتے دوسری بات یہ ہے کہ مجبوراً یہ رکشہ استعمال کرنا پڑا ہے کیونکہ ہماری گاڑی یہ ایک موریا پول انڈر پاس کروس نہیں کر سکتی وہ اگر آ جاتی تو ہم اپنی گاڑی میں سفر کر لیتے لیکن اب شمالی لاہور میں چلتے ہی رکشے ہیں آپ نے کو پبلک ٹرانسپورٹ دی نہیں ہے آپ نے یہاں پہ سالٹ ویس کا سسٹم بہتر کیا نہیں ہے آپ نے وارٹر سپلائی سیوری سسٹم لائنے پچھا دی ہیں اس کے بعد سب کچھ ویسے کا ویسے جھون کا تون پڑا ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک ان کا خوبصورت سا بنایا تھا گول چکر اس کا پاؤنٹین لگ چلنا تھا دیکھے وہ چل نہیں رہا بہت ہی نہیں ہے مکمل ہی نہیں ہوا ابھی اپنٹ ٹوٹے گا یہ توجہ ہی نہیں ہے بس سلطان شاہ صاحب آج رکشے میں بیٹھ کے ویسے میں بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں اور بزدار صاحب نے رکشے میں بٹھا دی ہے ہمیں اس کی بنیادی بجائی ہے کہ آپ نے میرا آسا نہیں دیا اور ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی بیٹھے رکشے میں سفر کریں عوام کو دیکھیں عوام کیسے سمر کرتی ہے کہ کیسے ہل جل رہے ہیں ہم اب صرف ایک بات سوچ لیں کہ ہم ریکارڈنگ پہ آئے ہیں ہم اپنی گاڑی کروس نہیں کر سکتے وہ ایمبولنس میں جو دم توڑتا ہوا مریض ہے وہ کیسے کروس کرے گا وہ جو ایک امہ ہے جس کی عمر ستر سال سے زیادہ ہو گئی ہے اس نے یہاں سے کیسے کروس کرنا ہے آپ نے شہر لاہور کو دو عصوں میں تقسیم کر دی ہے آپ تو انتظامی طور پہ اور دوسرا آپ کی ڈیڈ لائن پہ یہ پروشیکٹ مکمل ہوتا وہ نظر نہیں آرہا بلکل ایسے ہی آپ تو انتظامی طور پہ شہر لاہور کو دو عصوں میں تقسیم کرنا چاہ رہے تھے آپ نے فیزیکل طور پہ اس کو دو عصوں میں تقسیم کر دی ہے کیا کرنا چاہ رہے ہیں شہر کے ساتھ شمالی لاہور میں رہنے والے اٹھائیس لاکھ لوگوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں کیا وہ لاہور کے شہری نہیں ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے کیا وہ بوٹ نہیں دیتے کیا وہ ٹیکس نہیں دیتے کیا وہ بستے میں سانس نہیں دیتے کیا پروبلم کیا ہے آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کھلوار کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ساٹھ فیصد شہر لاہور پہ بجل لگا دی ہے تو بتائیں یہ دیکھیں ہر جگہ نو انٹری کے بورٹ ہیں ہر جگہ ڈیوائیڈ ہے ہر جگہ نو انٹری کے بورٹ ہیں یہاں پہ ٹرافک جو رات کا ٹائم ہو بند کا ٹائم ہو کوئی ایسا ٹائم ہو کیا پہ ٹرافک بسی ہوتی ہے شاہ سب ایکسیڈنٹ ہے عوام سے پوچھے عوام کہتی ہے کہ روزانہ کی پنیاد پہ ایکسیڈنٹ ہوٹے ہیں لوگ اپنے جانے جانوں سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں یعنی ہمارے اس شہر لاہور میں کسی کی قیمتی جان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے آپ نے سٹیک کے اوپر لگا دی ہے اور جو اس کے بعد یہ جزہ نہیں بمجا رہے ہیں یہ چاہ میرا روڈ شادبہ کا علاقہ آمی روڈ کا علاقہ وہاں پہ شیخ صاحب ایک چیز بتائیں کہ یہ تو پل بند ہو گیا جہاں سے ہماری انٹری ہو نہیں سکتی اگر اسی علاقے میں آنا ہے تو کہاں سے آنا ہے صرف اور صرف دو راستے ہیں آپ کو ایک لمبا چکر لینا پڑے گا یہاں سے منارے پاکستان جانا پڑے گا وہاں سے ایک ایسے پل کا سہارا لینا پڑے گا جس کو الڈی اے نے ناقابل استعمال قرار دے دی ہے کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے آپ نے اس پل سے ہو کے واپس اسی جگہ کی اوپر آنا ہے یعنی یہاں بھی خطرہ وہاں بھی خطرہ وہاں بھی خطرہ ہر جگہ پہ آپ نے لوگوں کی زندگیوں کو سٹیک پہ لگایا ہوا ہے صرف اس چیز کی وجہ سے کہ جی سابق دورے حکومت میں پروجیکٹس کیے جاتے تھے اپنے پروجیکٹس نہیں کرنے صرف اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے خدارہ لاہور کے ساتھ یہ نہ کریں اور دوسرا رستہ کونسا ہے دوسرا رستہ آپ نے اگر شمالی لاہور میں آنا ہے تو آپ کو کنال روڈ کا راستہ استعمال کرنا پڑے گا اس کے لیے بھی آپ کو آدھا گھنٹہ چاہیے یعنی جس بندے نے مصری شاہ کے علاقے میں آنا ہے سینٹر لاہور سے اس کو اپنے منزل مقصودتہ کونچنے کے لیے آدھا گھنٹہ زیادہ رکھنا پڑے گا ادھر وائز وہ اپنے ٹائم پہ نہیں پہنچتا اور یہ دو راستے اس کے دواب آنا نہیں سکتے جو مین راستہ تھا وہ بند ہے اور جو پیپر ورک ہے اس کے مطابق دعویٰ کیا گیا اس کے مطابق بائیس روز رہتے ہیں یہ مکمل ہونے میں لیکن جو عوام کہہ رہی ہے جو لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ تمام لوگ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو تقریباً چھ مہینے سات مہینے اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کئی سال لگ سکتے کیونکہ وہ مزدور کی بات بہت امپورنس تھی کہ جتنے لوگ یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ نا اہل ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا اور جو عوام یہاں پہ کہتی ان کی گفتگوز جب نے سننی ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کام کرنے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں لیکن پھر ایک تبیل چھٹی پہ چلے جاتے ہیں اور اس طرح ایک مزدور نے کہا کہ لوگ چائے پینے گئے ہیں تو ایک گھنٹا سا ایک گھنٹا ہو گیا جب سے ہم دیکھ رہے ہیں اور کوشش کریں کہ کچھ اور دیر بھی دیکھ لیں یہاں پہ کہ وہ چائے پی کے واپس آتے ہیں یا نہیں آتے یا چائے اور پاندی ان کا پر لمب گئی ہے یہ وہ رسطہ جاتا ہے اب آپ سکتے ہیں یہ سکتا جا کے آپ کو کنال روڈ کنال روڈ اور منارے پاکستان اور ایک زمانے میں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹرافک کا فلو ہے وہ تو نہ بڑھ چکا ہے کیونکہ یہاں پہ پوری ٹرافک کو ڈائی وارڈ ہو چکا ہے ہمارے شہر لاہور میں ٹرافک بہتر نہیں ہو پا رہی تو یار آپ جو پروجیکٹس اس وقت انکمپلیٹ ہیں ان کو مکمل کریں تو ہی ٹرافک اپلو بڑھنے گا ٹھیک ہے شیخ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ شمالی لاہور کے جو لوگ ہیں ان کی حقوق پہ بات کی جائے ٹرافک بارٹن کیا آپ نے گفتے کو سیدھو دیں کہا کہ ہم نے بارہا کمپلینس کی ہے بارہا یہ اپنے اکامے بالا کے نوٹس میں لے کر آئے کہ خدارہ اس پروجیکٹ کو مکمل کیا جائے اور جو سرکل اور روڈ پہ پیچز بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں لیکن وہاں پہ پیچز بنے نہیں ہو سکتا اگر آپ اپنا سرکل روڈ کا تو صحیح منصوب ہے اس پہ وقت ہے اس کو نہیں مکمل کر سکتے تو یہ وجہ ہے کہ اس پہ پیچز بنے مکمل کر دیں کیونکہ اگر وزیرزم پاکستان نے لاہور آنا ہے اور رات کے رات کو چند گھنٹوں میں ریلویس کچن کے سامنے تو سڑک میں گڑے پڑے ہوئے ہیں وہ پر ہو سکتے ہیں جہاں سے عوام کی جان اور مال کو خطرہ ہے وہ اس کو رسک ہے لوگ یہاں پہ زخمی ہوتے ہیں کچھ لوگ زندگی کو بازی ہار جاتے ہیں تو وہاں پہ پیچز بنے کیوں نہیں ہو سکتا اور چاہتاک بات نہیں ایک مہدیا پھل منصوبے کی تو اس پہ جو ڈیڈ لائن تھی بزدار سرکار کی وہ تیس اپریل ہے لیکن تیس اپریل تک قطعی دور پہ کہیں بھی یہ اثرات نظر نہیں آ رہے کہ وہ منصوبہ تیس اپریل تک مکمل ہو جائے گا بلکہ ایسا لگ رہا ہے کہ جو ڈیڈ لائن دی گئی اس کو ایک مرتبہ پھر ڈیڈ لائن دینی پڑے گی اور خدا نہ خواستہ وہ حال نہ ہو جو پشاور میٹرو کے ساتھ ہوا کیونکہ وہاں پہ بھی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ منصوبہ مکمل کیا جائے گا لیکن اب ایک طویل عرصہ ہو گیا نہ تو پشاور میٹرو بنی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک موریا پھل بھی اس جگر پر چل پڑے آج یہ پروگرام میں نام حضرت سلطان شاہ کو اجازت دیجئے گا اللہ دیکھے بات